کہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرمایا احسان فرمایا پوری انسانیت پہ کہ ایک ایسا ہدایت نامہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے ذریعے سے ایک ایسا آپ کا دعوت نامہ اور ایک ایسا آپ کا رسالہ ہے جو کہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے اس کے میں جو درس ہیں جو انسانیت کے تقاضوں کے حوالے سے اور زندگی کے معاملات کے حوالے سے جس طرح تمام چیزوں کو انہوں نے ایک ایک اس کے اندر مکیت کیا ہے اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ بظاہر قرآن کی توہین ہوتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان کو گھٹانے کی کوشش ہوتی ہے لیکن درپردہ یہ قرآن پاک سے ہی جو در ہے قرآن کا وہ در قرآن سے نہیں ہے در ہے کہ کہیں یہ مسلمان جو کہ قرآن کی جو فیضات اور برکات کے حصول کے لیے اللہ تعالی نے جو ہدایت دی اور ان کے حصول کے لیے مسلمان کے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے جو کہ آج مفقود ہو چکا ہے اس سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں اگر مسلمان اس قرآن پہ عمل پہ رہا ہو گیا تو پھر ہماری جگہ نہیں ہوگی اور وہ علامہ اقبال نے کہا کہ تھے وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو اور جس طرح عزب صاحب نے فرمایا کہ فیض حاصل کرنے کے لیے ایک طرف اللہ تعالی کے وہ ہستیاں ہیں اولیاء اللہ ہیں نیک لوگ ہیں علماء ہیں مفتی ہیں قرآن پڑھانے والے ہیں قرآن سکھانے والے ہیں دوسری طرف اس دور کے اندر کچھ لوگ تعویزات اور اس کے لکھنے والے ہیں تو قرآن سے ہم موڑ لیتے ہیں اور ہم جادوگروں اور اس کے فتحوں کے اندر ہم مقتلہ ہو جاتے ہیں تو قرآن کو ہم نے جس طرح جس طرح ہمارے زندگی زندگی گزارنے کا اور یہ یاد رکھیں کہ مسلمان صرف نماز روزہ اور زکاة تک مسلمانی جو ہے یہ محدود نہیں ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جہاں ایک طرف طرف قرآن اور ہدایت ہمیں فراہم کی وہاں دوسری طرف مدینہ منورہ کے اندر بیٹھ کر حکمرانی کے اسلوب ہمیں سکھائے جہاد کی ترغیب کی خود جہاد میں تشریف لے گئے خود عملن زندگی کے اندر آپ کی زندگی جتنی مشکلات اور مسائف میں شروع سے لے کر اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک مسلسل آپ کی زندگی جو ہے وہ جد و جہد کا نام ہے واللہ صلی اللہ انسان اللہ ما سا ہم نے قرآن پڑھنے تک محدود تو کر دیا لیکن قرآن کے اندر جو چھپا ہوا خزانہ ہے اس خزانے کے حصول کے لیے ہم نے اسے فراموش کر دیا موسیقی